نائے سم پجنا خالص سمجھ مغد میں شفاف زمیر والے متجسس کی جستجو گرو نانک نے اپنے خیالوں کو ان شک و شبہات سے بھرے لوگوں کے سامنے واضح کیا جو حاضرہ حضور کے وجود کو نہ تو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی انکار کرتے ہیں گرو نانک نے تین بات بتایا نام جپو ونڈ چھکو تی رپتو ایک کنکار ستنام کرتا نام جپو ونڈ پرک نرپا نرویر اکال مرت حجونی سب گر پر ساد 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 فطرت کا قانون ہی پوری کائنات کی رفتار کو مسلسل بنائے رکھتا ہے اس میں عمل کی لچک کی نوازش ہے اور مرضی کی مرکیت ہر انسان کے حصے میں آئی ہے گرو نانک نے فرمایا کہ ہر انسان کے عمال ہی اس کی قسمت کا تیون کرتے ہیں وارہ نسی سے گرو نانک اور بھائی مردانہ نے چندولی، ساسا رام، گیا، بودھ گیا اور حاجی پر ہوتے ہوئے سون پر کا سفر کیا وہ وارہ نسی کے بعد سب سے پہلے چندولی کے لئے روانہ ہوئے مارہ نسی سے حاجی پر کے راستے میں ہم نے ریل گاڑی سے چندولی جانے کا فیصلہ کیا اتر پردیش میں چندولی، بیہار کی سرحت کے نزدیک گنگا ندی کے جنوب مشرق میں واقع ہے زندگی ریل کے سفر کی طرح ہے مسافر پیدائش سے موت کے وقت کی طرح ایک سٹیشن سے دوسرے سٹیشن کا سفر کرتے ہیں اور راستے میں ملتے بچھڑتے رہتے ہیں ریل کا سفر سکھاتا ہے کہ ہمیں صورتحال کا بے گرز فائدہ اٹھاتے ہوئے اور بینا کسی شرط کے لگاو رکھتے ہوئے بے لاغ ہونا چاہیے جنم ساکھی عدب میں درج ہے کہ گرنانک کی ملاقات چندولی میں ہری نات کے ساتھ ہوئی جو شہر کے سر برہا تھے ہری نات کی ذہنی حالت کافی خراب تھی اور وہ اپنے سر برہی کے عودے کو چھوڑنے کی سوچ رہے تھے گرنانک نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ نیک اور میاری رہنما کی طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں اور بے گرس لوگوں کی خدمت کریں ایسا کرتے وقت وہ لگاو قائم رکھتے ہوئے بھی گہر وابستہ رہ سکتے ہیں موسیقی 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 جیتن بانے وسر جائے موسیقی جوں پکا رگیو لائے موسیقی موسیقی گروہ نانک نے کہا کہ جب ذہن وہم یا پریشانی میں پھنس جاتا ہے تو یہ گصہ، گم اور بڑھ بڑھا ہٹ کا شکار ہو جاتا ہے یہ جسم اور ذہن کو زخمی کرتا ہے اس کا ایک ہی علاج ہے کہ انسان خود کفالت کے ذریعے وحدت کی سچ کو قبول کرے چندولی میں ہمیں گروہ نانک کے یہاں آنے کی کوئی یادگار نہیں ملی چندولی سے گروہ نانک اور بھائی مردانہ نے ساسا رام کا سفر کیا ہم گروہ نانک کے نقشے قدم پر چندولی سے ساسا رام جا رہے ہیں تاریخ کے نکتہ نظر سے ساسا رام پر صوفی خیالات کا اثر رہا ہے گیا جانے کے وقت گروہ نانک ساسا رام کے راستے گئے تھے ساسا رام طاقتور افکان شہنشاہ شیر شاہ سوری کی پیدائش کی جگہ ہے جنہوں نے سولوی صدی کے دوران شمالی بھارت پر حکومت کی تھی ساسا رام بیہار کا شہر ہے جس کی تاریخ ویدک طور تک پھیلی ہوئی ہے یہ شہر بہت مذہب کی زیارت گہا گیا کو جاتے ہوئے راستے کے لیے مشہور تھا ساسا رام میں گروہ نانک کی یاد سے جڑی کوئی مخصوص جگہ نہیں ہے ساسا رام شہر میں گردوارا چاچا فگو مل ہے یہ گردوارا چاچا فگو مل کی یاد میں بنا ہوا ہے جنہیں گروہ نانک کے پیغام کی تشہیر کے لیے تیسرے سکھ گروہ گروہ امرداز نے بھیجا تھا اداسی فرقے نے گروہ نانک کے فلسفے کی تشہیر کے لیے بیہار میں کئی مرکز قائم کیے تھے جو تاریخ کی گمنامی میں کھو گئے ہیں ساسا رام کے باہر ایک پر سکون گاؤں ہے یہاں ہماری ملاقات مہنٹ بجرنگی داس اداسین سے ہوئی وہ گروہ نانک کے پیروکار اور تاریخی اداسین گردوارا کے خدمتگار ہیں یہ جگہ نوے سے گروہ گروہ تییک بہادر کی یاد میں تعمیر کی گئی ہے سبتے وڈڈا ستگر نانک جن کل راکھی میری ستگر بندن توڑ نیرارے بہوڑن گرب مجھاری جیو نانک جان رکن پرگاسیا ہر من وسیا نرم تاری جیو ہمار نام ہے مہنٹ بجرنگی داس اداسین اور گروہ نانک دیو جی مہاراج کے پتر بابا سری چن جی دوارا چلایا ہے اداسی مت کے مننے والا ہوں جیسا کی اتحاس بتاتا ہے کہ جس راستے سے گروہ نانک دیو جی مہاراج گئے اسی راستے سے نوم پادسا سری گروہ تیک بہادر جی مہاراج کا آگمن اس اس تھان پر ہوئی اور اسی خندان سے ہم لوگ ایک گھر یہاں ساسا رام میں عوستیت ہے اور اس سبے سے سیوا سمحال اس گروہ دوارے کا کر رہے ہیں گروہ نانک دیو جی مہاراج سچھا پر بھی جور دیتے تھے اس لئے ہمارے من میں آیا کہ گروہ کے نام پر ہم ان کے بنسج ہیں تو ان کے نام سے ہی سکول چلائیں اور لوگوں کو جو ہمارے بیہاری بچے ہیں ان کو ہم بتائے کہ گروہ نانک کون تھے گروہ نانک نے تین بات بتایا نام جپو، وند چھکو، تکیرت کرو ان تین مولود دیسوں کو ہم اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں گروہ نانک پبلک سکول گاؤں کے پس ماندہ باشندوں کو تعلیم اور علاج دلانے کے لیے اس گردوارے سے سکول اور دوا خانہ چلایا جاتا ہے اور اس سب کا انتظام اداسین فرقے کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے گروہ نانک کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اداسین فرقے نے کئی مرکز قائم کیے ان جگہوں پر عطیہ کرنے والوں کی فہرس سے ایک دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ یہ مرکز علاقے کے گیر سکھ آبادی کے عطیے سے بنائے گئے ہیں یہ گروہ نانک کے فلسفے کی قبولیت کی گواہی دیتا ہے کیونکہ یہ فلسفہ ساری دنیا کے لیے ہے اس جگہ پر ایک الگ ہی خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ گروہ نانک کے بے گرد سیوہ کا پیغام دور دراز کے مقامی لوگوں کے دلوں کو رنگ رہا ہے جن کا پنجاب سے کوئی تعلق نہیں ہے گالی پہ ست نہ جائیے چھوٹے سچ کمائے گروہ نانک نے فرمایا کہ اگر علم کو عملی جامع نہیں پہنایا جائے تو وہ بیکار ہے یہ ایسا ہے جیسے کوئی باسی کھانے کو مسالہ ڈال کر ذائقہ دار بنانے کی امید کر رہا ہو گروہ نانک اور بھائی مردانہ نے ساسا رام سے گیا کا سفر کیا ہم اب گروہ نانک کے نقشے قدم پر گیا جا رہے ہیں گیا شہر دریائے فلگو کے کنارے پر واقع ہے اور تین طرف سے کم انچائی والے پتھریلے پہاڑوں سے گھیرا ہوا ہے تاریخی وقت سے ہی یہ شہر پاک زیارتگاہ کے مقدس مقام کے طور پر جانا جاتا رہا ہے ہم گیا میں تاریخ ہی وشنوپاد مندر جا رہے ہیں گیا کا نام ایک قدیمی داستان کے مطابق گیا سر نام کے شیطان سے پڑا ہے جو لوگوں کی روحوں کو ریہا کرنے کے لیے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا تھا جس وجہ سے بھگوان وشنو نے گیا سر کے سر پر اپنا پیار رکھا اور اسے مار ڈالا وشنوپاد مندر میں ایک کالے پتھر کی چٹان پر قدم کا نشان ہے ہندووں کا ماننا ہے کہ یہ بھگوان وشنو کے قدم کا نشان ہے جبکہ بہت مذہب کے لوگ مانتے ہیں کہ یہ گوتم بودھ کے قدم کا نقش ہے وشنو مندر کے نزدیک پھلگو دریا کے گھاٹ پر لوگ پندان کرتے ہیں تاکہ ان کے اس دنیا کو الویدہ کہے گئے رشتداروں کی روحوں کو نجات مل سکے جب سے گیا جی میں پندان کا سشٹی رچا گیا ہے اس سمیے سے آدھی کال سے ہمارا بلنسہ سے یہی پر ہیں ہم لوگ کا یہ بہت بلا زیمداری ہے پند کا چڑھاوہ چڑھانے کے ساتھ پیڑے ہیں جو چاول اور گہوں کے آٹے خوشک دودھ شہد اور تل کے بیچ سے بنے ہوتے ہیں پندت ان کا استعمال رسومات کے لئے کرتے ہیں اور وہ خود خیرات کی امید کرتے ہیں جب گرنانک دریا کے کنارے پر مراقبہ کر رہے تھے تب پجاریوں نے انہیں اپنے اجداد کی آخری رسم کروانے کی صلاح دی تاکہ وہ پیدائش اور موت کے چکر سے چھٹکارہ حاصل کر سکے ہیں گرو نانک نے شائستگی سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے علم کا چراغ جلا کر جہالت کے اندھیرے کو دور کرنے کی رسم ادا کر دی ہے انہوں نے کہا کہ موت کے بعد نجات کی امید فضول ہے زندگی میں کیے گئے اچھے عمل ہی نجات دلا سکتے ہیں ایک لوکی موسیقی 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 گرونانک نے کھلاسہ کیا کہ رسومات کا دستوری کام نجات کے نام پر پیدا کی گئی گلت فہمی ہے اس کے بجائے انسان کو شکرانہ کرنا چاہیے جو ہمیشہ ایک نیکی کی شکل میں انسان کے ساتھ رہتا ہے فلگو دریا کے کنارے کی تنگلیوں میں ہم اس جگہ جا رہے ہیں جو گرونانک کے گیا آنے کی یاد میں تعمیر کی گئی ہے یہ جگہ فلگو دریا کے کنارے گرونانک کے گیا آنے کی یاد میں اداسین فرقے نے تعمیر کی تھی اس جگہ کو گردوارہ دیو گھاٹ کہتے ہیں اب یہ جگہ ویران پڑی ہے چھٹے سکھ گروہ گروہر گوبند کے ہم اثر بابا علمس نے تعلیم کا یہ مرکز گردوارہ دیو گھاٹ بنایا تھا بدکسمتی سے یہ جگہ اب خندر ہے تاریخ میں اس بات کی شواہد موجود ہے کہ ایک وقت میں بابا علمس کی مہر اور گروہ تیک بہادر کا حکم نامہ یہاں سنبھال کر رکھے ہوئے تھے اس جگہ کے آخری نامور مہند بابا رام داس اداسین تھے اس جگہ کی آخری بچی ہوئی پالکی پر گرمکھی میں گروہ گرند صاحب کے شبد لکھے ہوئے ہیں ہمیں ایک مقامی بزرگ نے بتایا کہ جب وہ چھوٹے تھے تو یہاں اداسیوں کی سنگت جڑتی تھی وہ اکثر گروہ گرند صاحب کی تلاوت کرتے تھے اس اجار جگہ کے ویرانے میں سے بیتے وقت کے ساتھ جڑنا ایک منفرد احساس ہے ایک وقت میں یہ جگہ کرنانک کے پیاروں کے لیے تعلیم کا ایک مکمل مرکز تھی دنیا کے رنگ نرالے ہیں جو میرے سامنے تاریخ کی باتیں خندروں سے لا رہے ہیں جو لہاں تو ٹاکی بے بات چل گی آئی جو تس پاوے نانکار سائی پڑے آئی گیا کے بعد گیا کے بعد گرنانک اور بھائی مردانہ نے بودھ گیا کا سفر کیا ہم اب بودھ گیا کے مہا بودھ ہی مندر جا رہے ہیں جو گیا سے بارہ کلومیٹر جو گیا موسیقی موسیقی ایسا مانا جاتا ہے کہ گوتم بودھ کو بودھ گیا میں بودھی درخت کے نیچے علم حاصل ہوا تھا اس وجہ سے یہ جگہ بودھ مذہب کے لیے مقدس ہے شہزادے صدھار گوتم بودھ کے نام سے دنیا بھر میں مشہور ہوئے انہوں نے چھ سال تک خود کو جسمانی تکلیف دینے والی گہری عبادت کی بودھی درخت کے نیچے مراقبے میں ڈوبے بودھ کو جب عبادت کی رائے گانی کا احساس ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کے طریقوں سے دور کر لیا اس دن کو روشن خیالی کا دن کہا جاتا ہے گوتم بودھ کی پیدائش گرنانک سے تقریباً دو ہزار سال پہلے ہوئی تھی لیکن معاشرتی دھانچے پر ان کے خیالات ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں دونوں نے اپنے اپنے دور میں ذات اور مذہبی درجہ بندیوں کے خلاف انقلاب کا پرچن بلند کیا دونوں نے برابری اور انسانیت کی خدمت کی وقالت کی جب مہابودھی مندر کے مہت دیوگیر نے گیا میں گرنانک کے خیالات کو سنا تو انہیں بودھ گیا میں رہنے کی دعوت دی بودھ اور گرنانک دونوں نے کسی بھی پیکر سے لگاؤ اور اس کی عقیدت کو مسترد کیا اور لوگوں کو اچھے عامال والی زندگی گزارنے کا مشورہ دیا گوتم بودھ خدا کے وجود کو لے کر شک اور شبہات رکھتے تھے وہ حاضرہ حضور کے وجود کو نہ مانتے تھے اور نہ ہی انکار کرتے تھے دوسری طرف گرنانک خدا کی طاقت کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں چاہے اس کو سمجھا نہ جا سکے لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے میری سکی سہیلی سنو بھائی میرا پیر رسالوں سانگ سائے موسیقی 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 کہوں کا آئے اوہ الکھ نہ لکھیے کہوں کا آئے گوتم بدھ نے زور دیا کہ کسی قسم کے بھی پیکر سے لگاو لگانا فضول ہے اس کے باوجود موجودہ دور میں ان کے بدھ کی عقیدت کی جاتی ہے پاتھر نے پوجے مغدگوال اوہ جا آپ ڈوبے تم کہاں ترنہاں بدھ پرستی کے ذریعے سے انسانی ذہن کو اپنے رہبر کی صورت کی پرستش کرنے میں تسلی ملتی ہے گروہ نانک نے زور دیا کہ اچھے عمال کی زندگی بسر کرنا بھی پرستش کی ہی شکل ہے جو ہمیشہ تسلی دیتی ہے بودھ گیا کے بعد گروہ نانک اور بھائی مردانہ تاریخ ہی شہر حاجی پور کے لیے روانہ ہو گئے ہم اب بودھ گیا سے حاجی پور جا رہے ہیں حاجی پور قدیم زمانے سے آباد ہے بیہار ریاست میں اس شہر کے مغربی حصے میں گنڈکی اور جنوبی حصے کی طرف میں گنگا بہتی ہے کئی دنوں کے سفر کے بعد جب گروہ نانک اور بھائی مردانہ ہاجی پور پہنچے تب انہیں پیسوں کی کمی ہوئی گروہ نانک کے پاس ایک نگینہ تھا جسے انہوں نے بیچنے کے لیے بھائی مردانہ کو دیا تاکہ ضرورت کا سامان خریدا جا سکے بھائی مردانہ مقامی سرافہ بازار جواہر ٹولا میں پہنچے یہاں انہوں نے کئی جوہریوں سے ملاقات کی لیکن ان کے عام سے لباس کو دیکھتے ہوئے کسی بھی سراف نے اس نگینے کی قیمت نہیں لگائی جب وہ ایک سراف کی دکان پر پہنچے تو ادھرک نام کے ایک کارندے نے انہیں بڑی عزت سے بلایا اور نگینے کو دکان کے مالک سالس رائے کے پاس لے گئے سالس رائے نے نگینے کی قیمت کو پہچانا اور اس کے مالک کے ساتھ سودے بازی کرنے کو تیار ہو گئے اس نے ادھرک کو بھائی مردانہ کو نگینہ واپس کرنے کا حکم دیا اور ایک بڑی قیمت کی ادائیگی بھی کی بھائی مردانہ رکم اور نگینہ لے کر لوٹے گروہ نانک نے رکم لینے سے انکار کر دیا ان کی دلیل یہ تھی کہ جب سودہ نہیں ہوا تو رکم لینہ بھیک مانگنے جیسا ہے انہوں نے بھائی مردانہ سے رکم واپس کرنے کی گزارش کی سالس رائے ان کی ایمانداری سے متاثر ہوئے اور بھائی مردانہ کے ساتھ گروہ نانک سے ملنے گئے سالس رائے نے گروہ نانک سے درخواست کی کہ ان کو اس بھٹکنے والی دنیا میں قدر اور قیمتوں کو قائم رکھنے کا صلیقہ سکھائیں کمل کے پھول کو روحانیت کی علامت سمجھا جاتا ہے اس میں خالق نے تجدید، لچک اور پاکیزگی کی خصوصیات رکھی ہے کمل کا پھول جیسے خود کو تجدید کرتا ہے الگ الگ حالات میں خود کو پاک رکھتا ہے گروہ نانک نے کہا کہ انسان کو کمل کے پھول کی طرح زندگی جینے کی خواہش رکھنی چاہیے نہ پاکی میں رہتے ہوئے بھی خود کو کیچڑ سے دور رکھنا چاہیے برے حالات میں بھی اماندار اور تخلیقی سوچ کو برقرار رکھنا چاہیے گروہ نانک نے سالس رائے کو مشورہ دیا کہ دولت کو انسان کے روحانی سفر میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے انہوں نے کہا کہ ادھرک معمولی ملازم ہوتے ہوئے بھی زیادہ روشن ہو سکتے ہیں اچھائی کا پہلو معاشرتی، مذہبی یا معاشی حیثیت کا رتبہ نہیں بلکہ آجزی ہے ہم کچھ سرافوں سے ملے تاکہ ان کی برادری میں گروہ نانک کے ہم اثر سالس رائے کے احوال کے بارے میں کچھ پتہ لگ سکے ہم گردوارا گائے گھاٹ جا رہے ہیں جو گنگا ندی گردوارا گائے گھاٹ گرنانک اور بھائی مردانہ کے ہاجی پور میں امد سے جڑا ہے ہاجی پور سے گرنانک اور بھائی مردانہ نے سونپور کا سفر کیا اب ہم سونپور پہنچنے کے لیے دریا گنڈکی کو پار کر رہے ہیں جو اس کے شمالی کنارے پر بسا ہوا ہے صدیوں سے سونپور ویشنب برادری کی زیارت گاہ رہا ہے اور گج گرہ کے افسانے سے واپسطہ رہا ہے سونپور میں نوویمبر کے مہینے میں کارتک پورنیما کو دریا گنڈکی اور گنگا کے سنگم پر سالانہ میلا لگتا ہے یہ ویشنو فرقے کی بھی زیارتگاہ ہے ویشنو کے پرستش کرنے والے اس سنگم کے گسل کو مکتس مانتے ہیں اور گسل کے بعد ہری ہر ناتھ مندر میں پوجہ کرتے ہیں ہم اب ہری ہر ناتھ مندر جا رہے ہیں کچیندر موکش کا افسانہ گج گرہ کے مضمون کو بیان کرتا ہے کہ پھولوں کی طرف راگب ایک ہاتھی کمل کے پھولوں سے بھرے تلاب میں گھز گیا وہاں ایک مگرمچ نے اس کا پیر پکڑ لیا تو ویل جدو جہد کے بعد بھی جب وہ اپنا پیر نہیں چھڑا پایا تو اس نے اپنی سونڈ سے کمل کا پھول پکڑ کر بھگوان ویشنو سے دعا کی بھگوان ویشنو نے سچی پکار سنی اور ہاتھی کو مگرمچ کے جبرے سے چھڑا دیا موسیقی اس افسانے میں ہاتھی جہالت اور مگرمچ مادی بھوروں کا استعارہ ہے اسی طرح کیچڑ سے بھرا پانی دنیا کی شکل ہے اور کمل کا پھول شعور کی شکل ہے مگرمچ کے چنگل سے ہاتھی کا چھوٹنا دانشمند ہونے کی نشانی ہے دریہ کے کنارے ایک زیارتمند نے گروہ نانک سے پوچھا کہ جب دل مادی چیزوں کی خواہش سے بھرا ہو تو روحانیت کا راستہ کیسے لیا جا سکتا ہے تب گروہ نانک نے یہ شبت گایا تن بن سیطن کا کو کہی ہے بن گررام نام قتل ہی ہے رام نام تن سنگ سکھائیں اہنس نرمل ہر لی بلائیں رام نام بین گون ہمارا سکھ دکھ سم کر نام نہ چھوڑو جب انسانی جسم پانچوں اناثر میں ڈوب جاتا ہے تو اس کی جمع کی ہوئی دولت کسی کام نہیں آتی گروہ نانک نے کہا کہ اضافی سرمایہ علم ہے جو اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے ہم اب سونپور میں اداسیوں کے مرکز لوگ سیوہ آشرم جا رہے ہیں ایک اداسین بزرگ نے ہمیں بتایا کہ پہلے لوگ سیوہ آشرم میں گروگران صاحب کو متبرک طور پر قائم کیا ہوا تھا انہوں نے بتایا کہ اداسیوں کی موجودہ نسل کا گروہ نانک کے فلسفے سے لگاو نہیں ہے لیکن یہ بزرگ ایسی ثقافت میں پلے بڑے ہیں جہاں گروہ نانک کا فلسفہ اداسین فرقے کی بنیاد تھا ہمارا پاندھو جوہا ہے گروہ نانک کے پوتر سرچند جی ہوئے سرچند سے ہم لوگوں سمپردائے چلا اداسین سمپردائے کیا ہے سنسار کے بھوگوں سے اداس ہو کر کے پرمپتہ پرماتما ہوں لگ جانا ہمارے اکھاڑے ہیں تین اکھاڑے ہیں تینوں اکھاڑا کا دھرم کیا ہے پورے ہندوستان میں بسم میں گم گم کر پرچار کرنا گروہ نانک دیو جی نے انہوں نے پرمانتر دیا ہمارے پرمپتہ پرماتما کا نام بتایا ان کا نام ایک اوم پرماتما ہے ایک ہے ایک اوم ستھنا پرماتما کا تو ستھ ہے سارا سنسار استھ ہے پرماتما اسی بھی ایک ستھ ہے انہوں نے سکھایا جو منسو کہ سنسار سکھ چاہتے ہو پرماتما سمرن کرو سمرن سے ہی تم کو سب کچھ ملے گا ہمارے گرنکر ساپ بھکتوں کا بانی ہے بھاسا نہیں ہے بھکت نے اپنی بانی کو رکھا اسی گوہاں چھپا گیا ہے وہاں کوئی جاد بات نہیں ہے کسی پردائے بھے 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 تقسیم اور یک طرفہ جھکاو میں ڈوبے ہوئے لوگ اتحاد کا جشن منانے کی بجائے بے اتفاقی کا بیان کرتے ہیں گرنکر نے کہا کہ دنیاوی کھیل کی فضیلت یہ پہچاننے میں ہے کہ ہم سب ہی ایک دوسرے سے منسلک ہیں بچھڑیاں کا کیا وچھڑے ملیاں کا کیا مین ساہ بسو سالا ہی ہے جن کر دیکھے آکھیل موسیقی 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 موسیقی